اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آگئی حکومت نے عوام پر بجلی بم گرا دیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے بجلی سات روپے پچاس پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق بجلی کے بنیادی ٹیرف میں تین سے سات روپے پچاس پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی حکومت نے بنیادی قیمت میں اضافہ کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی نیپرا اب وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ دے گا آپ کو بتائیں کہ نیپرا کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی ذرائع کے مطابق قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم جولائی سے کرنے کی تجویز ہے آپ کو بتائیں کہ ہنڈرڈ یونٹ والے گھرے لو سارفین کے لیے بجلی تین روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز ہے جبکہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے بجلی پانچ روپے مہنگی کرنے کی تجویز ہے آپ کو بتائیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ والے سارفین کے لیے فی یونٹ بجلی چھ روپے پچاس پیسے مہنگی کرنے کی تجویز ہے جبکہ چار سو سے سات سو یونٹ والے سارفین کے لیے بجلی ساڑھے سات روپے مہنگی کرنے کی تجویز ہے آپ کو بتائیں کہ نیپرا روامالی سال کے لیے بجلی کے ٹارف میں اضافہ کی منظوری پہلے ہی دے چکا ہے اس حوالے سے سیکٹری پاور ڈیویجن روشد لنگڑیال کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے پچپن فیصد سارفین پر بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق نہیں ہوگا جبکہ اس کا اطلاق 45 فیصد سارفین پر ہوگا